بلو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی حکومت نے پی سی وی دبی وی عوام کے اوپر آج پھر ایک بم گرایا ہے اس بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت اور اس پیٹرل کی بڑھتی ہوئی قیمت کی صورت میں کیا کہیں گے اب اس بارے میں بلو صاحب یہ تینی طور پر قیمتیں پڑی ہیں اور وہ حکومت کی صاحب بھی ہے لیکن اس کی حق کیا ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں محرکات کی قیمتیں پڑی ہیں اصل محرکات وہ جس نے کہ دو ہزار اتارہ کے الیکشن میں کستان کے ووٹ کے اوپر شاہ کھون مارا تھا اور آئی ٹی ایس سسٹم کے ذریعے وزید میں آئی تھی اس حکومت نے جو اپنے چار سال میں ریکارڈ قائم کیے اور وہ ریکارڈ سے کرپشن تھی ان کی کرپشن کی وجہ سے ملکے منگائی ہوئی اور انہوں نے ظلم یہ کیا کہ آئی ایم ایپ سے ایک تو پاکستان کی تاریخ کے ساتھ سے بڑھے کر دیں مطلب ہے کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں جتنا کردہ لیا گیا اس سے اتنا کردہ اس سابقہ حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے حکومت نے حکومت لیا اور اوپر تھی جو ظلم کیا کہ جو آئی ایم ایپ کے ساتھ انہوں نے جن شرائط کے اوپر کردہ لیا وہ اتنی ظالمانہ تھی کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کو گرگی جاتے اور اس کا گورنر جو ہے وہ پاکستان دارے تجواب کے لیے یہ اچھا ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ چاہتا ہوں ہمارے لوگانی تھوڑی سی گفتگو کو تھوڑا ایزی کریں لوگ ذارے اتنی ٹیکنکالیٹیز نہیں سمجھ باتے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم اس حکومت کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ جھوٹی ہے فلاڈ ہے فلاڈ ہے اور ہم آپ کی آسان کرنے کے مشکلات کو آپ نے کونسی ان کی مشکلہ آسان کیا اگر یہی کرنا تھا تو پھر آپ ان کو کرنے دیتے ہیں ساری ایکسسائز کا اور ملکین حالات پیدا کرنے کا سیاسی اور معاشی آپ کو کیا فائدہ ہوا اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوا بلکل بڑی اچھی بات کیا آپ نے اور اگر یہ حکومت خائم رہتی تو یہ پاکستان کے بہت بڑا سکوٹی رسک بندی جا رہی یہ ہے کہ یہ جہاں جمہوری حکومت سے اور اس کے جمہوری طریقے کے ساتھ آٹایا گیا اور یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے مجھے اور اگر ان کو نہ ہٹاتے تو جس طرح شبانہ روز یہ اپنے کرٹنگ سے ایک ہونٹ کائن کار جائے گی ہم نے اپنے پرنڈنگ کیس آپ کے ساتھ میں ہے عجویات کا گھبلہ آپ کے سامنے ہے سر بہت اکر رہی ہے میں آپ کے بات سمجھ یہ ہوں میں آپ کے ساتھ مانتا ہوں اس بات کو کہتا ہوں کہ چلے جی وہ تو تھے غلط آپ اپنا تو بتائیے نا آپ سے سوال جو میں نے کیا ہے وہ یہ کیا کہ آپ نے لوگوں کو جو کہہ کے براجمان ہوئے آپ منصف ہے آپ نے کیا بدلے ان کے حالات پاکستان کے سینے کے اوپر لگائے ہیں یہ وہ زخم ہے جو انہوں نے پاکستان کے سینے کے اوپر انہوں نے لگا لیے بات ختم ہو گئی ہم سمجھ گئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ اس کا جواب دیجئے نا دودھ مہر کیا پاکستان میں جس وجہ سے یہ کرٹنگ جب ہم نے ان کے حقوں در محیشت کی تھی تو اس وقت تو مہنگائی کی جو شرعہ تھی وہ سور پرسنٹ پر تھی انہوں میں تو پیشے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں لوگ بڑے سخت تنگ ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں بھائی ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے آپ نے یہ کہا تھا ہم بدلیں گے حالات آپ نے تو اس سے بھی ورس کر دی ہیں اس کا انصر دیجئے پلیز آپ کو ہوں گے ان دیانک آنا آپ کو جو ہی سکھنے کے لیے حقومت کو تائم چاہیے تو انہوں بھی سکھنا کریں گے